کون ہے ہل من ناصرین یا نصر کون ہے جو میری نصرت کرے گا کون ہے جو میری مدد کرے گا کب کہا تھا ہمان حسن علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں دس محرم کو یہ آواز بلند کی تھی کہاں کربلا کے میدان کون ہے جو میری مدد کرے گا کون ہے جو میری نصرت کرے گا تو عزیزو یہاں جمع ہونے والے یہ کوئی اور نہیں ہے یہ سب کے سب ناصرانِ حسین ہے اپنے مقام کو سمجھیں اپنے مطبعے کو سمجھیں یہ سب کے سب ناصرانِ حسین ہیں یہ حسین کے ناصر جمع ہونے ہیں اور عزیزو حسین کے ناصر کو کیسا ہونا چاہیے حسین کے ناصر کو کیسا ہونا چاہیے امام نے کیا کہا تھا جب اصحاب نے جب امام کے چاہنے والوں نے جب کربلا کے ان ناصروں نے اپنے نصرت اور اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے امام کے سامنے حجت تمام کی تو مولا نے کیا کہا تھا کہ ایسے ناصر نہ میرے نانا کو ملے ایسے ناصر نہ میرے بابا کو ملے ایسے ناصر نہ میرے بھائی کو ملے جیسے ناصر مجھے ملے ہیں تو عزیزوں ہم اگر ناصران حسین ہیں تو ایسے ہی ناصر ہوں کہ ہمارے جیسا کوئی ناصر نہ ہو ناصر بنے ناصر ہی کوئی جو میری نصرت کرے ہی کوئی جو میری مدد کرے جب امام نے یہ آواز بلند کی تھی نصرت کے لئے آئے تھے ملائکہ آئے انبیاء آئے جن جنات آئے امام نے سب کو حفظ کر دیا جاؤ مولا جب آپ کو نصرت کی ضرورت ہے نصرت کے لئے آپ نے بلایا تو پھر واپس کیوں کر رہے ہیں واپس کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کی مدد کرنے کے لئے آئے ہیں آپ ان سے مدد کیوں نہیں لیتے یہ آپ کی نصرت کرنے کے لئے آئے ہیں آپ ان سے نصرت کیوں نہیں لیتے امام نے کہا نہیں میں جس نصرت کے لئے طلب کر رہا ہوں میں جس مدد کے لئے لوگوں کو پکار رہا ہوں یہ نسرت اور یہ مدد نہیں ہے لوگ آئیں اور میرے اس جسم کو تیروں سے بچائیں لوگ آئیں اور میرے جسم کو تلواروں سے بچائیں لوگ آئیں اور میرے جسم کو لوگ نیزوں سے بچائیں میں اس نسرت کے لیے نہیں بلا رہا ہوں میں اس مدد کے لیے نہیں بلا رہا ہوں اگر یہ نسرت ہمیں چاہیے ہوتی تو ہمیں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی ہمارا ایک لنہ مجاہد کافی تھا ہمارا ایک جوان کافی تھا ہمارے بچے کافی تھے تو پھر مولا بلا کسی لیے رہے ہیں یہ کم سی مسرت ہے یہ کم سی مدد ہے جس کے لیے آپ بلا رہے ہیں جس کے لیے آپ طلب کر رہے ہیں تو امام نے کہا مجھے اپنے جسم کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے میں جسم کو بچانے کیلئے نہیں بلا رہا ہوں میں اس جسم کو نیزوں سے بچانے کیلئے نہیں بلا رہا ہوں میں اس جسم کو تلواروں سے بچانے کیلئے نہیں بلا رہا ہوں میں جو یہ آواز بلند کر رہا ہوں اس جسم کو بچانے کیلئے نہیں اپنے مقصد کو بچانے کیلئے میں اپنے مقصد کو بچانے کیلئے آواز دے رہا ہم اور یہ آواز سن ایک شک ہجری ہی تک نہیں ہے یہ قیامت تک کی آواز ہے عالم انسانیت کو میں یہ آواز دے رہا ہوں کہ جہاں بھی رہو میری یہ آواز تمہارے کانوں میں گونتی رہے کہ میں نے اپنے مقصد کو بچانے کے لیے تمہیں پکارا ہے تمہیں دعوت دی ہے واقعی اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو چاہے کچھ اور بچانا نہ یہ بچانا میرے مقصد کو ضرور بچانا